اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشاپ یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوڑ جب نیا رنگ ٹیچنگ ڈالی جاتی ہے اس کے ساتھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اور ساتھ قلم لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ساتھ خوشک سینڈنگ سٹیل پوٹن کی کس طرح کی جاتی ہے وہ بھی ساری آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ چاہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جناب سب سے پہلے اس سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیری ڈببا ہے کیری ڈببے کی یہ ٹرائیور سائٹ موٹسائیکل کے ساتھ ہٹ ہوئی یہاں سے ڈینڈ نکالا ڈینڈ نکالنے کے بعد جب اس کی فینشنگ ہو گئی ڈینٹر کی طرف سے یہ آئی اس کے بعد ہم نے اسے پانی کے ساتھ سو نمبر کے ریکمال کے ساتھ مانجا مانینے کے بعد ہم اس کے اوپر سٹیل پوٹن کی فیلنگ کریں گے سٹیل پوٹن کی فیلنگ دو ہاتھ میں اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی سٹیل پوٹن کی فیلنگ کے بعد ہم اسے سینڈنگ کریں گے جناب ایک حال سٹیل پوٹن لگ چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا انتظار کیا تھوڑی دیر اور اس کے بعد ہم اسے دوبارہ سٹیل پوٹن لگا رہے ہیں سٹیل پوٹن لگانے کے بعد ہم اس کا انتظار کریں گے کچھ دیر اور اس کے بعد ہم اسے خوشک سینڈنگ کریں گے خوشک سینڈنگ اس لیے کریں گے کیونکہ یہ جگہ تھوڑی ہے اور جگہ چھوٹی سی ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ٹیچنگ میں کتنے میں کر رہا ہوں اور اس کے اوپر خرچہ کیا آیا جناب یہ سو نمبر کا ریکمال ہم اسے گھٹکے کے اوپر رکھیں گے گھٹکے کے اوپر سینڈنگ کرنے سے یہ بلکل ہموار ہو جائے گا چونکہ اگر ہم اس کا اس کی سینڈنگ ہاتھ کے ساتھ کریں گے تو یہ لیول نہیں ہوگا کہیں اوپر کہیں نیچے وہ ایک لیول اس کی نہیں آئی گی جو کہ بعد میں رنگ میں بری لگے گی یہ دو ہزار دس موڈل کا کریڈ اببہ ہے اور جناب اوپر کے ساتھ ہم اس کی خوشک سینڈنگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈنگ کرنے کے بعد ہم اسے لگائیں گے ان سی پوٹین اسے ہم اسطر نہیں ڈالیں گے کیونکہ جگہ چھوٹی سی ہے اور اسطر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسطر ڈالا جاتا ہے بیس کو چیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ اسطر اسطر ڈالا جاتا ہے بیس کو چیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ اسطر ڈالا جاتا ہے پینٹ کی مضبوطی کے لیے جناب ہم اسے خوشک رگڑ چکے ہیں رگڑنے کے بعد ہم نے اسے گھیلہ کپڑا مارا گھیلہ کپڑا مارنے کے بعد اس کے خوشک ہونے کا انتظار کریں گے اور جیسے یہ خوشک ہو جائے گی تو جناب یہ آپ کو میں کچھ اور دکھاتا ہوں کہ گاڑی میں کلموں کا کام بھی ہے یہ آپ کلموں کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ابھی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اور ویڈیو چھوڑ کر جانا نہیں یہ اینڈ پر بھی کلم لگانے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ پوری ایک لائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی دوہزار دس موڈل ہے جگہ جہاں گا پر اس میں کلموں کا کام ہو ہونا ہے کافی جو ہے نا سکریچز ہیں کافی ڈیمیجز ہیں اس میں تو انشاءاللہ ہم اسے بھی کلیر کریں گے اسی ویڈیو میں اور آپ کو دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ کہ یہ کس طریقے سے کلیر کی جاتی ہے یہ کلمیں آپ دیکھ چکے ہیں یہ سارا رنگ جب ہم ڈال لیں گے ٹیچنگ کر لیں گے ٹیچنگ کے بعد ہم اس کے اوپر کلم کا کام کریں گے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل پوٹین کا جو پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ہے سٹیل پوٹین یہ سٹیل پوٹین میک سی ٹون کی پوٹین ہے جو کہ یہ لگائی ہوئی ہے اور اسے ہم نے سینڈنگ کیا سو نمبر کے پیپر کے ساتھ یہ جناب سو نمبر کا پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اس کے ساتھ ہم نے اس کی سینڈنگ کی گھٹکے کے ساتھ گھٹکے کے ساتھ کرنے کے بعد اسے ہم نے ہاتھ سے مانجا اب مانجائی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ہے میکسٹون انسی پوٹین جسے ڈیکو پوٹین بھی کہا جاتا ہے جناب اب ہم اس کے اوپر فلنگ کریں گے انسی پوٹی انسی پوٹی دو دو ہاتھ اس کے اوپر فلنگ کریں گے اسے ہم پورا کور کر دیں گے انسی پوٹین میں پہلے ہاتھ میں یہ کور نہیں ہوگی کیونکہ انسی پوٹین بہت باریک ہوتی ہے اور اسے کور کرنے کے لئے کم سے کم دو سے تین ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے اس جگہ پر سکرین پر نہیں چل سکتا ہے اس لئے یہاں پر انگلی سے پوٹین لگائیں گے جناب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پروسس تو اس کے بعد ہم اس کا انتظار کریں گے خوشک ہونے کا یہ تقریبا ایک گھنٹے تک یہ خوشک ہو جائے گی سٹیل پوٹین خوشک ہونے میں کم ٹائم لیتی ہے جبکہ وہ پانچ سات منٹ میں خوشک ہو جاتی ہے اور اسے آپ پرگر سکتے ہیں تقریبا بیس سے پچیس منٹ بعد جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیکو پوٹین کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈیکو پوٹین خوشک ہو جائے گی تقریبا ایک گھنٹے سوہ گھنٹے تک جناب یہ تین سو بیس نمبر کے پیپر ہیں سینڈنگ پیپر تین سو بیس نمبر کے سینڈنگ پیپر جب تک ڈیکو پوٹین خوشک ہوتی ہے ہم نے اسے پانی میں ڈال کے رکھا تاکہ یہ بھیگ جائے اور اسے ابھی ہم ہاتھ کے ساتھ مانجیں گے یہاں پر ابھی گھٹکے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھٹکے کے ساتھ سٹیل پوٹین کی منجائی ہو چکی ہے اور وہ تقریبا لیول ہو چکا ہے اور ابھی یہاں پر اگر ہم ڈیکو کے اوپر گھٹکا چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسی لیے ہم اسے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کی تین سو بیس نمبر کے پیپر کے ساتھ سینڈنگ کریں گے تو جناب تین سو بیس نمبر کی سینڈنگ پیپر کے بعد ہم اسے دھویں گے دھو کر خوشک کریں گے ساف کپڑے کے ساتھ کپڑا وہ جو استعمال کریں گے جو کہ بھر نہ چھوڑتا ہو اور ہمارے پاس تو وہی کپڑا ہوتا ہے جو بھر نہیں چھوڑتا کیونکہ ہم اسے پانی میں ڈال کے رکھا ہوتا ہے جناب ہو چکی ہے تین سو بیس نمبر کی سینڈنگ کے ساتھ اس کی سینڈنگ اور ابھی جہاں تک پوٹین تھی سٹیل پوٹین ڈیکو پوٹین اس سے آگے تھوڑا سا تقریب بننا تھوڑا سا ہی آگے ہم اسے دو ہزار نمبر کے ساتھ رف کریں گے یہاں پر ہم تینر کا جوڑ دیں گے یہ بلکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ اگلا رنگ کون سا ہے اور پچھلا رنگ کون سا ہے نیا رنگ کون سا ہے اور پرانا رنگ کون سا ہے یہاں پر دیں گے ہم تینر کا جوڑ جو کہ آگے چل کے میں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس پوشن کو میں نے سلو مطلب جو کہ اپنی ایک روٹین ہے اسی کے حساب سے رکھا ہے فاسٹ نہیں کیا ہے جناب یہ سائیڈ یہ کنارہ اور وہ کنارہ جو دونوں پوٹینوں کے کنارہ ہے ہم اسے دو ہزار نمبر کے پیپر کے ساتھ کور کریں گے ری سینڈنگ کریں گے جناب سینڈنگ کریں گے اس کو دو ہزار نمبر کے پیپر کے ساتھ اور یہاں پر ہم دیں گے جوڑ جہاں تک پوٹین لگی ہے یہاں ہی تک ہم رات ڈالیں گے رنگ اور اس سے آگے ہم تھنر کا جوڑ دیں گے تو کوئی بھی شخص اسے پکڑ نہیں پائے گا کہ بھائی اس میں رنگ کا جوڑ کہاں پر ہے تو جناب سارا پروسس آپ نے دیکھا ابھی یہ خوشک کیا اور خوشک کرنے کے بعد ہم نے اس کی ٹیپنگ کی اور ٹیپ اخبار کرنے کے بعد جناب ٹیپ اخبار کر چکے ہیں ابھی ہم اسے رنگ ڈالیں گے سب سے پہلے رنگ بنائیں گے رنگ ہم نے اس کے لیے آدھی ڈبی رنگ میچنگ کروایا ہے اس میں میچنگ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دو ہزار دس موڈل تھا دو ہزار دس موڈل کا نمبر کا رنگ ہی مل گیا اور بالکل پرفیکٹ شیٹ مل گیا تو آدھی ڈبی ہم نے اس کے لیے رنگ میچنگ کروایا رنگ آیا ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے کا ساڑھے تین سو روپے کا یہ رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھی ڈبی ہے یہ چھبیسیو رنگ ہے وائٹ کلر میں اور ہم اس کے اندر ابھی تھنر ڈالیں گے جتنا رنگ ہے رنگ کے حساب سے ہم اس میں تقریباً تیس پرسنٹ تینر ڈالیں گے اور تقریباً دس پرسنٹ دس سے بارہ پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ ہم اس کے اندر ہارڈنر ڈالیں گے کیونکہ رنگ تھوڑا ہے جگہ بھی چھوٹی ہے تو ہارڈنر زیادہ فاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹمپریچر بھی ٹھیک ہے گرمی ہے تو ضرورت نہیں ہے زیادہ ہارڈنر ڈالنے کی تقریباً دس پرسنٹ دس سے پندرہ پرسنٹ تک اس میں ہارڈنر ڈالا ہارڈنر ڈالنے کے بعد رنگ ہم نے گن کے اندر ڈالا اور گن کی ہم سیٹنگ کریں گے گن کی سیٹنگ جب ہو جائے گی تو پھر ہم جا کر پیس کے اوپر رنگ ڈالیں گے گن کی سیٹنگ ہو چکی ہے جناب جس حساب سے ہم نے سیٹ کرنا تھا اپنے ہاتھ سے یہ پہلا کوٹ صرف وہیں تک ڈالیں گے جہاں تک اس کی پوٹین وغیرہ لگی ہوئی تھی جہاں تک یہ پرابلم تھی تو پہلا کوٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کا تقریباً پندرہ منٹ تک انتظار کریں گے پندرہ منٹ کے بعد اسے ہم دوبارہ دوسرا کوٹ جناب پندرہ منٹ کے انتظار کرنے کے بعد ہم اسے ڈال رہے ہیں دو کوٹ اس کو رنگ ڈالیں گے اور تیسرے کوٹ میں اسے مزید پتلا کریں گے تھنر کا جوڑ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کناروں پر دوں گا وہ اس وجہ سے تاکہ کوئی سے جج نہ کر سکے کہ یہ رنگ کہاں تک ڈالائیں جناب یہ سارا رنگ ہم نے واپس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واپس سارا رنگ ڈالا ڈبے کے اندر تھوڑا سا رنگ ہم اس میں بچائیں گے بلکل تھوڑا سا اور اس کے اندر ہم تھنر ڈال کر اس میں مزید ہارڈنر کی ضرورت نہیں ہوگی صرف تھنر ڈالیں گے اور تھنر کے ساتھ اس کو پتلا کریں گے تو جتنا رنگ ہم نے بچایا تھا اس کا تقریباً ہم نے پچاس پرسنٹ اس کے اندر تھنر ڈال کر اسے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد ہم جا کر جہاں پر میں نے دو ہزار نمبر کا پیپر مارا تھا وہاں پر اسے ہم جوڑ دے دیں گے یہاں پر جناب جہاں میں جوڑ دے رہا ہوں یہاں پر ہم نے دو ہزار نمبر کا پیپر لگایا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر صرف تھنر کا جوڑ دوں گا تھنر کا جوڑ دینے کے بعد کلم کا کام کیا جائے گا تو جناب جو ٹچنگ تھی وہ فارغ ہو چکی ہے ابھی جو کلم کا کام ہے ابھی وہ چھوٹی سی کلم آپ لے اور اسے لگائیں لگانے کے بعد اس کے اوپر انگلی پھیرنی پڑتی ہے کلم کا رنگ لگانے کے بعد اس کے اوپر انگلی پھیر کے اسے بٹھایا جاتا ہے بہرحال وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ بہت سلو کام ہے اور اس میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ کلم بھی دو دو ہاتھ لگایا جائے گا ایک ایک ہاتھ لگانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دو دو ہاتھ لگایا جائے گا دو ہاتھ لگانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ رنگ پتلا ہے یہ سپریے کے حساب سے بنا ہوا ہے اگر گاڑا ہو تو ایک ہی دفعہ لگانے سے کور ہو جائے گا جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس میں کلموں کا جو کام تھا کلم کا وہ بھی ہو چکا ہے سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر ہم نے کلمیں لگائی تھی بالکل محسوس ہی نہیں ہوگا چینل پر نیو ہے سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو آل پر کلک کریں میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں جہاں پر اس میں آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا شروع میں کہ کلموں کا کام تھا تو یقین جانی ہے کہ ابھی بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کہیں کلموں کا کام بھی ہوا ہے یہ آپ نے پوری لائن دیکھی تھی یہ پوری لائن تھی کلم لگا رہتے ہیں یہاں پر ہم اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو پیچھے کر کے جا کر چیک کریں کہ کہاں کہاں پر اس میں کلم کا کام تھا یہ جو موٹی موٹی کلمیں تھی وہ ہم نے لگائی ہیں بلکل محسوس نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں تو جناب گاڑی آپ ساری دیکھ چکے ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے چینل پر آئے اور آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے بیل نوٹفیکشن کو آل پر کلک کر لینا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو میں نے کتنے میں پینٹ کیا جناب یہ میں نے پینٹ کی دو ہزار روپے میں اور اس کے اوپر خرچا آیا ساڑھے سات سو روپے کا ٹوٹل سارا مٹیریل سمیت اس کے اوپر ساڑھے سات سو روپے کا خرچا آیا گاڑی آپ دیکھ چکے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو آل پر کلک کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ نکھے بان